موسیق خدام میں آپ کی اسلامتی ہو پروگرام آواز حق کے ساتھ آپ کا ہوسٹ حرون یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل نیوز ناما ناظرین رات کو میں یہاں پہ موجود تھا یہاں ناباد ڈی بلوک میں اور میں نے آپ کو دکھایا تھا اور آپ نے ویڈیو بھی دیکھی تھی کہ یہاں پہ ای جی ایم کا جو چرچ ہے وہاں پہ کچھ نامعلوم افراد نے یہاں پہ آ کے پسٹل دکھا کے جو ہے وہ دہشت پھلانے کی کوشش کی تو رات کو کچھ لوگوں سے ہم ملے اور یہاں کے جو پاسٹر تھے ان سے بھی بات ہوئی لیکن رات زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم جو باقی سٹاف کے جو لوگ تھے ای جی ایم کے جو آفیس کے جو سٹاف ہے ان سے ہماری بات نہیں ہو سکی اور ساتھ ہی ساتھ ای جی ایم کے جو سینئر پاسٹر ہیں منظور جلال صاحب ان سے بھی ہماری بات نہیں ہوئی لیکن آج دوبارہ سے ہم یہاں پہ موجود ہیں تاکہ ہم ان سے جان سکے کہ کل جو واقعہ پیش آیا اس کی حقیقی جو وجہ ہے وہ کیا ہے تاکہ یہ سارا جو منظر ہے آپ تک پہنچ سکے کہ یہاں پہ یہاں پہ یہاں آباد میں کس طرح سے دو نامعلوم افراد نے یہاں پہ ایک رہائشی جگہ پہ آ کے جو ہے وہ دہشت پھیلانے کی کوشش کی تو میرا کیمرے میں آپ کو دکھا سکتا ہے یہ ای جی ایم کا آفیس ہے اور نیچے رہائش ہے اور اوپر ای جی ایم کا آفیس ہے اور یہاں پہ افراد ہیں گھر میں جو ہے وہ فیملیز رہتی ہیں لیکن کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہاں پہ پری بھی ہوتی ہے دعا ہوتی ہے لیکن جب یہاں پہ کوئی اسلحہ دکھا کر دہشت پھیلانے کی کوشش کرے گا تو پورا علاقہ جو ہے وہ خوف و حراس میں جو ہے وہ مبتلا ہو جائے گا تو آئے ناظرین ہم سب لوگوں سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ ہوا کیا تھا جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ ای جی ایم کے سینئر پاسٹر جناب منظور جلال صاحب ہیں جو کہ ای جی ایم کے چیئرمن بھی ہیں ہم ان سے بھی جانے کے کہ آخر کل یہ جو واقعہ پیش آیا اس کی وجہ کیا ہے سر آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ کل یہ جو واقعہ پیش آیا اور کچھ لوگوں نے یہاں پہ آ کے اسلحہ دکھا کے خوف و حراس جو ہے وہ پھلانے کی کوشش کی میں تو ادھر نہیں تھا اور مجھے اطلاع ملی ساڑھے تین پونے چار بجے کے قریب کہ آپ کے ہیڈ آفز چرچ میں کوئی ہنگامائی کر رہا ہے گالی گلوچ نکال رہا ہے اور چرچ کے دروازے توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگ بہت خوف زدہ تھے اور میں یہاں جب آیا تو بلکل گلی سنسان تھی اور لوگ خوف زدہ تھے اور جیسے ہی میں نے آ کر لوگوں سے پوچھا بہت ساری بچییں رو رہی تھی پریشان تھی اور کیونکہ وہ بڑی بتمیزی کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ آپ بلکل دروازے بند کر لیں اور اگر میں ادھر آج یہ چرچ کا تیس نیش کروں گا اور بچے میرے پوتری دو پوتے بہت پریشان تھے اور وہ رو رہے تھے چلا رہے تھے وہ بھی اندر سے اور دروازہ نہیں کھول رہے تھے اور میری ایک بہو تھی اوپر لڑکیوں کا سٹاپ تھا اور کیونکہ ڈریبر بھی نہیں تھا بیٹا میرا بھی نہیں تھا گھر اور آورتیں ہی تھی اور وہ بھی بڑی پریشان تھی اور وہ دروازہ بھی نہیں کھول رہی تھی اور وہ دروازہ توڑ رہا تھا بہل پہ بہل دے رہا تھا اور اس کی کیونکہ کیمرے لگے ہوئے ہیں اور اس کی ہم نے ویڈیو بھی دیکھی ہے گاڑی ادھر کھڑی کر کے وہ اس نے کیونکہ شراب بھی پی ہوئی تھی ان آدمیوں نے کیونکہ وہ ادھر سے ادھر گاڑی کو بھی کبھی آگے لے کر جاتے تھے کبھی گاڑی کو پھر پیچھے لے کر آ رہا تھے اور کیمرے میں گاڑی بھی نظر آ رہی ہے وہ آدمی بھی نظر آ رہا ہے اور اس نے پسٹل پکڑا ہوا تھا اور بہت دہشت پھلا رہا تھا اور میں اس بات سے بڑا پریشان ہوں کہ یہ ہمارا چرچ ہے اور چرچ میں لوگوں نے آنا ہے اور پتہ نہیں اس کا کیامن صبح تھا کیار آ دے تھے اور چرچ کو نقصان پچانا چاہتا تھا کہ یہاں چرچ میں کوئی ڈکیٹی کرنا چاہتا تھا یہ بھی ہمیں ملوم نہیں کیونکہ دروازہ کھولا ہی نہیں ہے دروازے کو کھٹکا رہا تھا اور بھار بھار کہ یہاں تک کہ ہل رہا تھا دروازہ بہت زور سے مار رہا تھا لیکن خدا کہ لوگ تو بہت ہی خوش زیادہ تھے لوگ بلکل یہ کوشش ہی نہیں ہوئی کہ کسی نے کہ کہ ہم اس کو پکڑیں یا اس کو کریں وہ دیشت پھلاتا ہوا اور گالی گلوچ کرتا ہوا اصلہ لہراتا ہوا چلا گیا ہمارے آنے سے پہلے جب ہم یہاں آئے تو بلکل سنسان سے گلے وہ جا چکے تھے کوئی آدمی دی تھا بھجی کالی یہاں پر جو واقعہ بیش ہوا اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا ہوا تھا یہاں پر کچھ لڑائی وغیرہ ہوئی تھی ٹھیک اور کافی ان کو دمکیاں وغیرہ دیے جا رہی تھی گن وغیرہ ان کے پکڑی ہوئی تھی اور کافی پریشانی کا سامنا ہو رہا تھا بس تینکیو چلیں بہت شکریہ بھجی آپ کا عزتی ہیں دجی ہیں انہیں کو ڈاہتی ہیں کہ ایک چرچ سے یہ ایک خادم آندھا کہا رہا تھا انہیں کوئی ماں پر آنے چھڑی پورا ملک ہوا ہے کہ بولا تو بھوم گوں گا جو بال سمجھ جا رہی کہ نہیں آ رہی اسی بار بار آنے ہیں بچی ہیں سب یہ کہا رہی ہیں سانجی ہیں لیکن وہ انہیں کو بغیر تھی انہیں کو خادم آنے سے بندے رہے کیا خیر ہوگی سمجھ نہیں آنے سے کہ کی مسئلہ کی دشمنی نہیں بانا کیا پاس کہ وہ تھے گڑی کھاردہ ہی آنے سے پندرہ منٹ انہیں بیل جاتا رکھیا سوال پندرہ منٹ وہ بچے ہی بڑھے کی ٹینشن ہی انہیں بہت رہا نہیں کھولے چنگا نہیں کھولے اگر کھول تھا کی پتا کی کا حاجہ تھا بندہ ہو لیکن اسی ہی انہیں کے بھی ساڈا کو جاننا نہ لگی پہلی فرس ٹام دیکھا پورے ملے نے گلی جو بندہ کتھوں گایا کدھر گیا کہ پورا انہیں دو کھنڈے ہیں انہیں دو ہوئی تھے لیا کے تقریباً پونے چاروے دیکھ انہیں گشت میں رکھا تھا آنا جانا آنا جانا گالی گلوچ نکلو بار یہ ہو گیا وہ ہو گیا تفاہن میں دیکھا مظہور بندہ اگر میں ینگ بندہ تھا میں نے ساڈا رہنا سی کیونکہ سب نہیں تھے کوئی جورتے ہی کوئی کر دیا کوئی نہیں کر سا تھا لیکن وہ گلد کر گیا جو کسی نے لیندین سی کوئی مسئلہ سی لیکن بیٹھ کر کر دیا بس میں سمجھو ہوتا ہوں اسے تھوڑے بھی زیادہ ملہ ساری خلقت کٹھی ہے بلا رجے یہ غلط کیتا ہوں لہذا اس چیزی زیادہ مظہمت کر لیں اسے نہیں ہوں اخلاق دی انہیں دجھیاں ڈاہ دی نہ تو کسی چلے گئے نہ تو کسی چلے گئے ساری انہیں دی وہاں سارا خاندہ نہیں تھے لیکن وہ اسے آیا جسے کہ پتہ نہیں کوئی شیطان سی لیکن غلط کر گیا بس وہ بچی سامنے کہا رہا لی انہوں نے بھی باہر نکل گیا کہ بھائی اسی ناکر اسے اوپر چرچتہ کہا رہے کہاندہ مقصد ہے کہ انہیں اس چیزیوں بھی بیکھا کہ مقدر جگہ سی خادم میں فیر ہو پھر خادم دیکھو کلام بھی کہاندہ ہے کہ جنہوں میں کر دیم مسئلہ انہوں کوئی نہیں کر سا جی ناظرین اسی گلی کی ایک آنٹی جی ہمارے ساتھ موجود ہے ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ آخر کلی یہاں پر کیا واقعہ با جی ایشہ ہوئے ہماری گلی میں تو کلی ایسا کوئی دیشتگردہ آگیا ہے اور اتنی خموشی سے آگیا کہ ساری گلی میں سناتا ہوگا لوگ گروں کے اندر چلے گے اور جب ہم نے گاڑی دیکھی تو وہ بار بار آکے بار بار ان کا دروازہ نوکر تھا ایڈوڑ کا اور بڑی گندی گندی گالییں دیئے اس نے تو سارے لوگ اپنے گروں میں چھتوں میں یہاں تھا کہ میرا بیٹھا مجھے آگے بھی نہیں ہونے دے رہا تھا کہ ماما کہیں وہ ایسی واردات نہ کر دے تو بس یہ واقعہ ہوگا کل ہنٹی تھی کل جو یہاں پر واقعہ پیش آیا آپ بھی یہاں پر موجود تھے اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اس سارے واقعہ کو دیکھا تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آخر انہوں نے گاڑی کہاں پر کھڑی کی اور وہ کیا کر رہے تھے گاڑی ادھر کھڑی تھی تو ادھر کھڑی تھی تو ہم نے دیکھا پہلے تو انہوں نے فون پکڑا ہوا تھا تو موزر ان کا جو گاڑی میں پڑا ہوا تھا تو کسی نے اس کو کچھ کہا نہیں کیونکہ سب کو عزت پیاری ہے باش یہ ہم نے دیکھا ہے انکلی کل یہاں پر جو واقعہ پیش ہوا اور آپ یہاں پر گھر میں مجھو تھے اور بلکل آپ کے ساتھ ہوا گھر ہے آپ نے کیا دیکھا آپ جی وہ آئے نے تو وہ نے اٹریپٹی شوڑے مارے بلہ دیندہ گیا تو میں آکھا پترا گاڑا نہ کھڑا آنجا بابا جی تمیج نے بلچے رہو گاڑکن دی کوئی لوگ نہیں تو کامی کو نہیں بولن دا تو چھوڑے شوڑے ماردہ رہے جو وہ موز نہیں کیتی نہیں نہیں میں نہیں کیتی گلت گاڑا نہیں میں نے پترا گاڑا نہ کھڑے آنجا بابا جی تیرا کوئی کامی پیچھ گاڑا کرنگا میں تو گاڑا نہ کھڑا تو آنجا تو کھڑا ماردہ رہے ماردہ رہے کھڑی تھوڑے مار کھڑی گاڑا کھڑی تھوڑے مار ہم 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 سی بات ہے جب وہ سب یہاں پہ موجود تھے اور انہوں نے بھی گلی گلو سنا انہوں نے دروازہ پیٹا جا رہا تھا تو ظاہر سی بات ہے وہ ڈر گئے ہوں گے جی ناظرین ابھی میں ای جی ایم کے چرچ ہال ہے وہاں پہ میں آرہا ہوں اور یہاں پہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ چرچ کم پاؤنڈ ہے اور جہاں پہ عبادت ہوتی ہے اور یہی پہ ساتھ ای جی ایم کا آفیس ہے اور آفیس میں جو لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے میں ان سے بھی جانوں گا کہ آخر کل کا واقعہ ہے اس کو کس طرح ای جی ایم کا چرچ گیٹ ہے اس کو بھی انہوں نے کافی زیادہ دھکا مکی کیا ہے اس کو بہت زیادہ نوک کیا ہے تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کون لوگ تھے وہ زیادہ ڈر گئے تھے ہم لوگ کر لیا تھا ہم نے نیچے سے سارا گھر کو اوپر سے بھی لوگ کر لیا تھا ناظرین سنیحہ نے کہا ہم باہر نہیں نکلے اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ دروازے کو پیٹ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں اسلحہ ہے تو یہ بچیاں ہیں یہ کیسے باہر نکلیں گی اور کیسے ان کا مقابلہ کریں گی جی ناظرین ابھی میرے ساتھ مجود ہیں زفر غوری صاحب جو کہ یوہان آباد کے رہائشی ہیں اور ایک سماجی کارکن بھی ہیں تو زفر صاحب آپ ہمیں ذرا بتائیں کہ آپ اس واقعہ کو کس طرح سے لیتے ہیں کہ یہاں پہ کل لوگوں نے اسلحہ لہر آیا اور لوگوں کو دھمکایا مسیم صاحب کو اسلام جب مجھے سر نے کال کی تب کوئی راہ سار یار نو بجے کہ ایسے سے کوئی واقعہ ہو ہے میرے گھر آف فران تو جب ہم آئے تو یہاں بہت محلی سمسان تھا سارے محلے میں بہت زیادہ خوف زیادہ تھے لیکن درہ کی بات یہ سنے کہ بہت زیادہ گالی نے کالی ہے کیونکہ آدمی اسلاح تھا لہر آ رہے تھے کالی گوچ کر رہے تھے لیکن کافی سار بات میری کی ہے پوری گلی پورا محلہ بہت زیادہ پریشان تھے تو میری عراق محل سے گزارش ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھے محل ایک تو ایجی ایم کو دیکھتے ہیں اور ان کے کریڈیو میں بہت سارے کام جاتے ہیں جس میں سٹوڈنٹس کے لیے سکولرشپ ہے لوگوں کے لیے جو راشن کا بندوبست ہے وہ یہ کرتے ہیں اس کے علاوہ لوگوں کی جو مالی معونت ہے اس میں یہ بھڑ چڑھ وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں اور یہاں پہ اس جگہ پہ یہ واقعہ رونما ہونا ان کے لیے ظاہر سے بات ہے پریشانی کی بات ہے تو میں جاننا چاہوں گا ان سے کہ وہ اس واقعہ کو کس طرح کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں کہ کل بھی انہوں نے اس سارے میٹر کو جو بھی ہوا ہے حاصل ہوا ہے یہاں پہ میری فیملی کے لیے اور چرچ کے لیے اور دوسری جگہ پہ بھی جو ہمارا چرچ ہے وہاں پہ سکول ہے سوئنگ پروگرام چل رہا ہے اور وہاں پہ بھی جو حادثہ ہوا ہے اس کو کور کیا اس کو ہائلائٹ کیا اور میں نہایت اس بات کے لیے نیشنل نیوز کا اور ان کی پورو ٹیم کا پاکستان میں اور آبراڈ میں ان سب کا شکر گزار ہوں کل کا یہ واقعہ نہایت ہی ہمارے لیے شاکنگ ہے میرے بچے اور میری میسیز اور گھر میں جتنی بھی فیملی میمبر تھے ان کے لیے اور خاص کر میرا سٹاف جو ہے جو گرلز تھیں جو اوپر سٹاف ہیں ان کے لیے بڑا شاکنگ تھا انفورشنی اس وقت کوئی میل نہیں تھا اور سکیوٹی گارڈ بھی جو تھا وہ کل کے دن جو تھا اس کا آف تھا اگر وہ جو کیا جاتا ہے لیکن مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون شخص ہے اور اس کا میٹر کیا ہے لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے دو تین ماہ پہلے سے مجھے تھرٹننگ کال آ رہی ہے اور کچھ لوگ مجھے تھرٹ بھی کر رہے تھے کہ ہم ہمیں پیسے دیئے جائیں اور آپ ہمیں اس طرح سے ڈیمانڈ کر رہے تھے پیسوں کی اور کوئی ایک لاکھ روپیہ مجھے دیا جائے کوئی رہا تھا پانچ لاکھ روپیہ مجھے دیا جائے تو میں نے پولیس کمپلین تب بھی کی تھی ایک چھ ماہ پہلے بھی اس طرح سے تھرٹ کال آئی تھی تو میں نے پولیس کمپلین کی تھی تب بھی اور کل جب یہ واقعہ سانہ ہوا ہے تین بج کے تقریباً بیس منٹ پر میں گھر میں موجود نہیں تھا اور کوئی بھی میل فرد گھر میں موجود نہیں تھا اور میری میسیس تھی بچے تھے اور وہ شخص آئے ہیں ان کے پیسٹل تھے ان کے پاس گنز تھی جیسا کہ مجھے پورے محلے میں سے میری چرچ کی کانگریگیشن نے اور لوگوں نے بتایا ہے کہ وہ سب لوگ اپنے گھروں میں چھپ گئے تھے یہ ایک دہشت گردی جو ان لوگوں نے کی گاڑی اور پورے گلی میں وہ گھومتے رہے اسرہ لے گھومتے رہے اور قتل کی دھمکیاں دیتے رہے اور یہ نہائی تھی میرے چرچ کی جو کانگریگیشن ان کو ڈرانے کیا گیا ہے کہ چرچ نہ ہو عبادت نہ ہو یہاں پر اور لوگ نہ آسکیں اور ان کو خوف زدہ کیا گیا ہے دہشت گردی کی گئی تاکہ وہ نہ چرچ اٹینڈ کر سکیں میں آپ بتاتے چلوں کہ ای جی ای منسٹریز جو ہے وہ دو ہزار چھے سے پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور پاکستان نیوی نے جو ہے وہ ہمیں اپریشیڈ کیا دو ہزار بارہ اور تیرہ میں جب وہاں انہوں نے آوارڈ سے اور ہم نے سو کے قریب فلڈ جو افیکٹڈ فیملی ہیں ان کے لئے گھر کنسٹرکٹ کیے ہیں اور تقریباً ہزاروں لوگوں کو راشن جو بچوں کو سکولرشپ دے رہے ہیں پی ایچ ڈی لیول تک سکولرشپ ہے ہم بچوں کو دے رہے ہیں کچھ بچے ماسٹرز کر چکے ہیں اور جب اتنا ادارے کو اس طرح سے تھرٹ کیا جائے گا ان سے ڈیمانڈ کی جائے گی پیسوں کی حراس کیا جائے گا تو ہمارے لئے کام کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم کس طرح سے پاکستان میں اپنی کرسچن کمیونٹی یا دوسرے لوگوں کیونکہ ہم صرف کرسچن کمیونٹی بلکہ ہم سب کے لئے کام کرتے ہیں ہماری جو آرگنزیشن ہے وہ ساری جتنے بھی مسلم ہیں ہندو ہیں کوئی بھی کمیونٹی ہے ہم ان کے لئے کام کرتے ہیں ان کو ہلپ آؤٹ کرتے ہیں ان کو سوئنگ پروگرامز ہیں ہمارے ہمارے کمپیوٹر سنٹر پروگرامز ہیں اور راشن کے پروڈیکٹس ہیں برکلن سکولز ہیں اور بہت سے پروڈیکٹس ہیں جو ہم کر رہی ہیں اور صرف without any religion base نہیں ہے اور ہم سب کے لئے یہ کام کر رہے ہیں جتنے بھی پاکستان کی authorities ہیں پنجاب گورنمنٹ پاکستان کی جو پرائم منسٹر ہیں جتنے بھی سپریم کورڈ کے ججز ہیں اور ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس کو غور کیا جائے اس matter کو دکھا جائے اس کو بڑا priority base پر دکھا جائے کہ اگر ایک شخص ایسے آتا ہے اور میری family جو نیچے family ہے اوپر والا portion church کا ہے اور office ہے ان کو اس طرح چھوڑ دینا ہے اور اس طرح سے وہ خوف زدہ ہو گئے تھے اور میں سب سے request کرتا ہوں کہ اس کو priority base جس کو انصاف کیا جائے اس شخص کو پکڑا جائے دونوں کو گاڑی کا number ہمارے پاس ہے ویڈیو recording ہمارے پاس ہے اور کیمرے لگے تھے وہ کیمروں کے سامنے گن نہیں لے کر آتا تھا لیکن دوسرے باقی جگہوں پہ گن لے کے پھرتا تھا اور میں request کروں گا کہ اس کا سختی سے notice لیا جائے بہت شکریہ ناظرین اب آپ نے ساری باتشیت کو سنا ہے اور ایڈویٹ کرسل صاحب اس بات کی ڈیمان کرتے ہیں بلکہ کام کر رہے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو بیس کام کر رہے ہیں اس میں حکومت کا عمل دخل ہے وہ بڑا ضروری ہے اور ظاہر سی بات ہے اور یہاں پہ اگر ان کو تھرڈ کیا جائے گا تو وہ اپنے کام کو کس طرح سے کر سکیں گے تو تھے جو گری کلر کی گاڑی ہے ظاہر سی بات ہے وہ اگر یہاں پہ کیمرے میں آئی ہے تو اگر وہ روڈ پہ کہیں جاری ہوگی تو وہ ضرور وہاں پہ بھی کیپچر ہو سکتی ہے گری کلر کی گاڑی ہے ل ای جی فور سکھ زیر فور اس کا نمبر ہے اور خدارہ پولیس کا محکمہ ہے وہ ضرور اس کو ٹیس کرے تاکہ ایجی ایم کے لیے ایک تسلی بخش ان کے لیے ایسا خوش آئند بات ان کو مل سکے کہ واقعی ہی ہماری جو پولیس ہے وہ کام کر رہی ہے تو ناظرین یہاں تک جو بات چی تھی وہ ہم نے آپ کو پہنچائی اگر مزید ہمیں کوئی نئی خبر ملتی ہے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم ضرور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ پتہ چل سکے کہ یہاں دہشتگردی کا واقعہ ہوا اس کو کرنے والے جو لوگ تھے وہ واقعی ہی پکڑے گئے ہیں